حافظ نعیم رحمان صاحب تو یہ کیا ہو رہا ہے الیکشن پوچھتی جائے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز میں اور یہ جو ڈیلیویٹ الیکشنز اس میں ہماری کچھ مجبوریاں تھیں مجبوریاں کیا تھیں سہلاب کی وجہ سے جو ادھر یہی الیکشن پچیس جولائے کو اللہ تعالی یہ ہمارے پر آزمائش نہیں ڈالتا اور ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ دے سکتا ہوں کہ جو اس وقت ہم نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے کہیں زیادہ سیڈی جیتے ہیں اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف پر پروپیگنڈا چلا کہ جیسے ہم الیکشن پوسپون کرا رہے ہیں ہمیں تھریڈز تھی اور یہ تھریڈز ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم کہتے رہے کہ یہ ہمیں بہت اور ہم نے اور کچھ نہیں کہا تھا ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ مرحلہ وال کرا لیں ہم ادربات ڈیویشن کراچی ڈیویشن کے الگ الیکشن کرا لیں تاکہ ہم سیکیورٹی کا پورا انتظام کر سکے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں آپ نے ایک ساتھ الیکشن کرانے اور ہم نے یہ تو سب کی نے دیکھا کہ میرا خیال ہے اس صوبے بلکہ پاکستان کی تاریخ پر اس سے زیادہ پورا من الیکشن نہیں ہوئے جو کہ ہوئے تھے لوکل گورن کے سیکنڈ فیس کے الیکشن اس کے بعد اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں متحدہ قومی مومنٹ سے ہم نے کئی بار کہا کہ آپ الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں ان کے اپنی پارٹی کی ڈیسیشن تھی انہوں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا اگر وہ پارٹسپیٹ کرتے تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم اور سیٹی لیتے اس دیکھیں ہماری سٹریٹیگی ارک کی پولیٹیکل سٹریٹیگی ہوتی ہے ان کے آپس میں ووٹ کٹتے اور ہم جو ابھی ہم نے سیٹی لے اسے کچھ زیادہ ہی لیتے اس کے باوجود ہم آگے الیکشن کے نیکس مرحلے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہی چاہیں گے الیکشن کمیشن کہ وہ جلدی سے اگلے مرحلوں کی طرف جائے اور جو بھی اکثریت حاصل کرے کسی کے نام کے آگے میر نہیں ہوتا کسی یہ کراچی شہر کی عوام جس کو چاہے گی اس کو وہ الیکٹ انہوں نے اپنے ووٹ دی ہیں اب وہ میمبرز کے اوپر ہے کیونکہ اس کو الیکٹ کرتے اور آگے جا کے ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارا ٹریک ریکڈ ہے ہم نے دس یارہ مہینے ایک سال سے اوپر کچھ کراچی کا پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے انتظام سبھالا تھا اور وہ فرق صاف نظر آیا وہ ہرے کہتے ہیں ہمارے جو دشمن ہیں سیاسی دشمن اور کہتے ہیں وہ بھی اس چیز کا اطراف کرتے ہیں تو اب اس کو آگے دیکھتے ہوئے ہمیں آگے فیوچر بھی وہی نظر آ رہا ہے اچھا آپ نے دیشتگردی کی مذہبت کی پشاور واقعی کی مذہبت کی سر کراچی آج بھی گیر محفوظ محسوس ہوتا ہے سیف سٹی پروجیکٹ کہاں ہے کیوں سست رفتاری سے کام چل لائے تو یہ یہ کراچی کے جو تھریٹ میں آپ جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ کی میں نے ابھی پچھلے ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے ایک میٹنگ دوبارہ لے کی جب تک ہمارے لوگ کانفیڈنٹا ہو جائیں لیکن لاہور میں بھی سیف سٹی ہے اسلامباد میں بھی سیف سٹی ہے لیکن وہ اس کے نتائج نہیں آ رہے جو آنے چاہیے اگر میں آپ کو کلیر لی کہوں ایک صرف نام لکھنے کے لیے کہ جی سیف سٹی میں نے کر دیا کراچی میں اور میں کیمرہ ڈیپلائی کر دوں اور اس کی ریزلٹ کوئی نہ آئے وہ میں نہیں چاہتا تو میں نے بڑا اور چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سلیوشن آئے وہ سلیوشن اس شہر کے لیے بہتر ہوں ہم نے جو لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا ہے جو جو پرابلمز یہاں رہے گے ہے کانفیڈنٹ نہیں تھا تو آپ یہ کہنا کہ جی بس میں کیمرہ چار لگا دوں اس وقت بھی کراچی میں باقی شہروں سے زیادہ کیمرے ہیں شاہ صاحب ایک میں ختم کرلوں نے یہاں میرے بھائی ٹھیک ہے تو صرف یہ کہنا کہ جی وہ ایک نام کی خاطر کی جی میں نے سیف سٹی کر دی اور میں اناؤنس کر دوں اور لگا دوں وہ میں نہیں کروں گا میں وہ چیز کروں گا جو اس شہر کے لیے جو اس شہر کے اس صوبے کے اس ملک کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ پروپر خرچ ہو جہاں یہی پروجیکٹ کبھی وہ تیس ہرب کا ہو جاتا ہے پھر تیس ہرب کا ہو جاتا ہے اب ڈالر کا چینج آگئی اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑھ رہا ہے تو جب تک ہمارے ٹیکنیکل لوگ ان کا کانفیڈنس نہیں آتا ہے اور وہ اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ ہمارے پاس اس وقت بھی جو بھی جرائم ہوتے ان کے جو کیمرے ہمارے ڈیپلائیڈ ہیں میں ماتا ہے اس وقت بھی کراچی شہر میں باقی جگہوں سے زیادہ کیمرے ڈیپلائیڈ ہیں تو یہ میں اس کو مانتا ہوں بلکل کہ اس کو اور جلدی ہونا چاہیے لیکن سلیوشن ہو جانا ہونا چاہیے جو کہ شہر کے لیے کارامت اور فائدہ مند صاحب سندھ سرکار ووڈ متاثران صاحب آئیدو کہے ہو تو جنوری جائے آخر میں کس جگہ گھر ٹھانڈ لائے ہوا نیندہ سی ہن وقت ہی وہاں کس جاری جائے جش ہو آئے جو نہیں 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 کوئی مسنا میں آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن یہ سندھ حکومت کا اور بلاول چیئمن بلاول بھوٹو زرگاری صاحب کی ادایت پر ایک فلای پروجیکٹ ہے آج تک اس قسم کا پروجیکٹ سوچے دوہزار دیس میں بھی فلٹ آئے تھا دوہزار گیرہ میں بھی فلٹ آئے تھا ہماری جو ریسن پاسٹ میں اس سے پہلے چھاتر میں بڑی فلٹ آئی تھی نینٹیز میں فلٹ زائے تھے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ تہیہ نہیں کیا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں پہلی بار اور یہ فلٹ بھی تاریخ کا سب سے بترین فلٹ تھا جو کہ پورے سندھ کو جس نے اس گیرے میں لیا بیس لاکھ سے زائد گھریں جن کو ہم نے دینا ہے اب اس کے لیے گے آسان کام نہیں تھا آسان کام نہیں ہے میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی اس کو کمپلیٹ کر لیا لیکن یہ ریزولو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کا چیمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ادایت پہ کہ ہم یہ گھر دیں گے اور اس سلسلے میں ہم نے جو فینانسنگ ہے اس کی بھی ارینجمنٹ کی ہے مطلب پوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو غالبنا آٹھ تاریخ کو کراچی میں کانفرنس ہم کر رہے ہیں جس میں ہم پوسٹ جنیوہ جن لوگوں نے پلیجز کیے ان کو ہم اپنے پروجیکس دکھائیں گے اس لیے وہ پلیجز آگے ساڑھے نو دس ارب ڈالر کے تقریباً پلیجز آئے سندھ حکومت واحد حکومت ہے جس نے ان ساڑھے نو دس ارب ڈالر میں سے تقریباً دو ارب ڈالر سے اوپر کے پلیجز کو پروجیکس میں کنورٹ کیا ہے اور اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے آپ کا فلڈ والا آوزنگ کا جس میں پانچ سو ملین ڈالر ہم نے ورلڈ بینک سے اپروو کرا لی ہیں سروے آسان کام نہیں ہے ادھر بیٹھ کے یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے وہ پچاس لاکھ گھر والی ہوائی بات نہیں ہے یہ غریبوں کے بیس لاکھ گھر جو تباہ ہوئے ہیں ان کو کلائمٹ ریزلینٹ بنانا تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ ابھی تو آپ نے گھر بنا دیئے اور اگلے سیلاب میں پھر وہ ڈوب جائیں اس سلسلے میں ہم نے اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنرز جو کہ اچھی شہرت رکھنے والے انجیوز ان کو ساتھ ملایا ہے سروے وہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کافیت تک انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو ہم اس کا لانچ بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی جو خدشہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں ختم اس کے بات کر لیے خدشہ آپ کا اپنی جگہ پہ لیکن یہ ایک آہ میں کہہ رہا ہوں فلیکشپ پروجیکٹ ہے یہ ہمارا آہ ایسا پروجیکٹ ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آہ مکمل کر کے دیکھیں ابھی بھی ہم پر شورٹیج ہے ہمارے پاس آدھے سے کم فنڈز ہیں اس وقت آویلبل اور ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ باقی فرنڈز ہم آبیلبل کریں لیکن اگر ہم انتظار کریں گے کہ جب تک پورے پیسے جمع کریں اس کے بعد ڈسپرسمنٹ چرو کر یہ بھی پاسکل نہیں ہے لوگوں کو سخ ضرورت ہے ہم کی چھت پہ سر پہ چھت نہیں ہے اس وقت یہ ساری چیزے ریلائز کر کے لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سو میں نے وہ سیف سیٹی پروجیکٹ میں کہا تھا وہ پروجیکٹ کرنا جس میں کوئی اس لیے کہ اس میں کوئی کنسٹرکشن نہیں کر رہے لوگ سمجھ رہے چاہے دربوں روپے کی ہم کو ٹھیکے دیں گے کوئی نہیں وہ لوگ اپنے گھر خود بنائیں گے امپلمنٹنگ پارٹنرز ان کو گائیڈ کریں گے وہ ان کو چیک کریں گے اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی مشنری ہوگی وہ اس کو چیک کریں گی تو ایک بڑا کامپریینسیب کسیم کا پلان بنے اور انشاءاللہ دل اس میں ٹائم ضرور لگا ہے جنوری کیا انڈ نہیں تو فیبری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا میرے بھائی میرے بھائی آپ میں بہت ہی معذرتا تھا آپ گئے ہو دیکھا ہے آپ نے سلاب میں سکولوں کی جو حالت ہوئی ہے چالیس ہزار ہمارے سکول ہیں اس میں سے آدھے ایفیکٹڈ ہے کئی سکول ایسے ہیں جو باہر دیکھنے میں تو بلڈنگ صحیح نظر آتی ہے جیسے ہی آپ اس کے اندر جاتے ہیں اس کی چھت کی آلت اس کا فلور پورا سنکھ ہوا ہوا ہے اب اس آلت میں ہمیں تین مہینے لگیں چھ مہینے لگیں یا سال لگے باہلی میں پیس ہزار سکولوں کا تو کیا آپ تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیں اس وقت دو بچے اور میں کئی سکولوں میں گیا ہوں لوگ کرٹسائز کریں کہ وہ باہر بیٹھ کے سردیوں میں تو آپ باہر بیٹھ کے کسی پیڑ کے نیچے یا سایہ کی سائی کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ پڑھا ہی کر سکتے دو مہینے بعد گرمیاں شروع ہو جائیں گے ہمارے کیا آپ اور دو مہینے میں یہ سکول میں کہوں کہ چاہتے تو یہ ہی نا کہ آج رنویٹ ہو جائے لیکن رنویٹ نہیں ہو سکیں گے اس وجہ سے زہدار شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہم نے بچوں کی تعلیم کو چھوڑ نہیں سکتے تو ہم نے یہ تینڈ سکول کا ایک پرگرم بنائے اس کو بھی اچھی طرح ویٹ کر کے کہ جہاں فائدہ مند ہوگا جہاں پہ ہم وہ سکولوں کو ٹیمپری طور پہ اس قابل کر سکے کہ اس کے اندر لوگ سیفلی بچے پڑ سکے دوام کریں گے جہاں ضرورت ہوگی وہاں تینڈ سکول لگا مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن آپ بڑے آسانی سے کہتے ہیں آپ پلیس کینسل بھی کر سکتے ہیں ایک اس کے سامنے ایک امارت ادھر ہے اور ایک امارت میرے اس طرف ہے وہ امارتیں بہت کچھ کر لیتی ہیں وہ امارتیں ہمیں ابھی یہ ابھی بتا رہی ہیں کہ فلڈ کے اندر آپ نے کیسے ٹینڈ بانٹنے تو یہ تھوڑا جو ہے کہنا بڑا آسان ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں بالکل بہت اعترام ہے لیکن یہ لیس کینسل کر دو یہ کر دو بھائی اتنا آسان ہوتا صحیح کام کرنے کے لیے بھی کئی بار اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی قانون توڑ کے کرنا چاہتے ہیں قانون میں اندر جو پاور بھی ہے نا لیس کینسل کرنے کے معاف کیجے گا میرے دائیں اور بائیں یہ یہ میں اشارے ایسے کر دیتا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں میرے خیال یہ ہی ہوگا ان چیزوں سے تھوڑا سا ہوتا ہے تو آپ کا جواب کوئی خیال ہے مل گیا ہوگا دیکھیں میرا 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 یہ پاور نہیں ہے کہ میں ایک کو میں کہہ دوں میرا یہ پاور نہیں ہے کہ میں اے بھی یا سی کو میر کہہ دوں جو جیتے گا وہ میر بنے گا جو بھی بنے گا ہم اس کے ساتھ بلکل کام کریں گے از ان الیکٹڈ باڈی میں وہ بھی چاہوں گا کہ جو بھی بنے وہ یہ اعترام ضرور کرے پروینچل گورنمنٹ کا اور رونا دھونا نہ شروع کرے الیکٹ ہونے سے پہلے یا الیکٹ ہونے کے بعد کہ یہ اختیارات نہیں ہے فلانہ دی نہیں ہے ڈمکانہ نہیں ہے اور میری خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میر ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کراچی شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابری ہے سامنے تو ہمارا حق بھی ہے کہ میر پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے شوق تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے اس میں بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی میر آئے گا شکریہ شکریہ